اسلام علیکم یہ سوزو کی سیفٹ آئی ہے ہمارے پاس ٹویننگ وغیرہ کرنی تھی تو کسٹمر کی شکایت تھی کہ یار پیٹرول زیادہ لے رہی ہے اب ہم اس کو اسکین کر کے چیک کرتے ہیں کہ اسکین میں کیا آتا ہے کو چیک کر کے جو بھی انشاءاللہ اس میں پرابلم آئے گا آپ کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسکین کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کوئی جو بھی ریزن آتا ہے آپ کو بتاتے ہیں باقی دوستو ہمارے چینل کو لائک کر دیا کریں سسکرائب کر دیا کریں اس میں حوصلہ آزوائی ہو جاتی ہے ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ دوستو کے لیے یہ دیکھیں اب میں اس کو اسکین کرتا ہوں انشاءاللہ اسکین کر کے باقی آپ سے انشاءاللہ یہ چل جائے پھر انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا آپ دے رہی ہے بھائی کے اسکین کی ویٹ ہو رہی ہے ویٹ کرتے ہیں اسکین کا جیسی ریزن آتا ہے اس کا اس کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں باقی دوستو تھوڑی سی لمبیت ویڈیو ہو جاتی ہے تاکہ پورا کلیر پتہ جل جائے گا کیا آپ معاملہ آتے ہیں اس میں یہ دوستو اس میں نو ٹرابل کوڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی وہ نہیں ہے اب ہم یہ دکھاتے ہیں آپ کو ہم نے یہ پلک وغیرہ اس کے کھولیں بلکل پلک تو بلکل صحیح نکل لیں کہ پیٹرول نہیں نہیں لے رہی باقی اس کو ٹویننگ وغیرہ کریں گے انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی ائر فلٹر چوک ہو تو جب بھی پیٹرول لیتی ہے اگر بولتے نا بھاری پاؤں دو تو جب بھی اب ہم اس کی ٹویننگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے انجیکٹر وغیرہ ساف کر کے انشاءاللہ اس کو لگاتے ہیں انشاءاللہ اوکی کی ریپورٹ ہوگی اللہ کے کم سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹری لگا لیتے ہیں بیٹری کی مدد سے باقی کاربیٹر کلینر ہوتا ہے ناسا کا اس سے کرتے ہیں کیونکہ پریشر بھی سہی آ جاتا ہے اور کام بھی زبردست ہو جاتا ہے کچھ جالی چوک ہو یا کچھ بھی ہو انشاءاللہ صاف ہو جاتا ہے کلیر ہو جاتا ہے اس میں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کونسا انجیکٹر کام کر رہا ہے کونسا نہیں کر رہا ہے کہ اس کے جو اسپری مارتے ہیں اس میں فوراں پتہ جل جاتا ہے کہ کونسا صحیح نہیں مار رہا اور کونسا صحیح مار رہا ہے کہ کیونکہ ر полез expected ریو ریو